موسیقی 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 میرے نام گاون سنگھ بی پیوراک میں بالنبور سے ہوں اور میں گوہ سے گوہ میں تھا گوہ سے آ رہا ہوں اور گوہ کو ہم نے اون لائن ریجسٹریشن کیا تھا اس کے بعد اس کے بعد بہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں ٹرین پروائیڈ کی اور یہ سب کی مانچر گورنمنٹ کے دیشان نردیش دوارہ ہوا ہے اور میں کافی دنوں سے بہاں بہت ہسا ہوا تھا ہمیں ہمانچر گورنمنٹ کا تہدل سے دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے ایسا قطعہ اٹھایا ایس ڈیم پالمپور دھرمیش راموترہ نے بتایا کہ یہاں آنے والے سبی لوگوں کی سواستے جان چکت سا کون دوارہ کی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ جو لوگ سمٹومیٹک آئے تھے انہیں اگامی جانچ کے لیے دھرمشالہ بھیج دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سرکار کے نردیش آنوسار آنے والے سبی لوگوں کے لیے بھوجن چائے پانے اتیادی کا انتظام کیا گیا ہے سبی پندرہ بسوں کو سینٹائز کرنے کے اپرام تا لوگوں کو گھروں کے لیے بھیجا گیا انہوں نے آئے ہوئے لوگوں سے آگرے کیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوم کارنٹائن ہو اور سرکاری آدیشوں کا انپال نہ کریں آج ہمارے اہاں پراؤر میں کانگرہ جلہ کے جتنے بھی گوہ پراجیا سے جو بھی ہمارے لوگ آئے ہیں اپنے گھروں کے لیے وہ ان کا آنا شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک ہماری چوتھی نو بسیں یہاں پہنچ چکی ہیں باقی بھی پہنچنے والی ہیں بسیں یہاں تو ان لوگوں کو ڈی بورڈ کر کے اور اس کے بعد ان کی اینٹری پراپر اینٹری کر کے اور آفٹر دیٹ ان لوگوں کی ہیلتھ والی سکریننگ کر کے ہم لوگوں نے جو کوئی اس میں سے سنٹومیٹک نکلا ہے کچھ لوگ سنٹومیٹک بھی نکلے ہیں تو جن میں لکشن آئی ایل آئی کے لکشن پائے گئے ہیں وہ بھی الگ کر کے باقی جو لوگ سوست ہیں ان لوگوں کو یہاں پہ بیٹھا دیا گیا ہے اور شام تک ہمارا پریاس رہے گا کہ جو لوگ سوستی پرکشن میں بلکل ٹھیک آئے ہیں ان لوگوں کو ہم اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دیں گے تو ہمارے پاس یہ جو بسیز لگی ہے یہ جب بھی ڈی بورڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے ان کو سینٹائیزن بھی کروا دیا گیا ہے تو سینٹائیزن کرنے کے بعد اب جو بھی ہمارے لسٹے بنیں گی جب تک یہ ان کا کھانا بھی ہو گیا ہے آدھے سے زیادہ لوگ کھانا بھی کھا چکے ہیں لنچ بھی کر چکے ہیں اور اپنے اپنے جو ان کو شیویر بنایا گیا ہے وہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں تو اب ان کی سیگریگیشن سب ڈیویجن وائز کرنی ہے سب ڈیویجن وائز سیگریگیشن کر کے ان کی بسیز سے ان کو بائی دہ ایبننگ ساری ریپورٹنگ کنسرن پردھان کنسرن فیمبلی میمبر آگنواری ورکر ان کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تاکہ ان کے گھر جانے سے پہلے باقی تیاریاں کر لیں اور ان کے گھر والوں کو سارا پروٹوکالز جو ہے وہ بتا دیں تو ایک اچھا ہمارے لیے بھی سخد انبھاو تھا کہ سارے لوگ یہاں آئے ہیں سرکار کے پریاس رنگلا رہے ہیں اور سرکار نے انہیں پہنچانے اور ان کے کھانے پینے کی ویوستہ ٹویلیٹس واش روم یہ ساری ویوستہ یہاں پہ کی گئی ہیں پرشاشنگوارہ تو اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جس جس طرح سے لوگ آتے رہے ہیں یہاں پہ ایک کافی بڑا کورنٹین سینٹر بن گیا ہے جو شاید لوگ سات آٹسو یا ہزار لوگوں کو یہاں پہ ہولڈ کر سکتا ہے اس سے بھی جاڑا گر کپیسٹی کی جو رہے گی تو انہانس کی جا سکتی ہے میرا سبھی لوگوں سے ایک میں بینمر نیویدن بھی کروں جو لوگ ان بسز میں آئے ہیں یا جو ویقتی ان کے گھر سے سنبند رکھتے ہیں یا گھر والے جو ہے وہ کربیا کچھ پروٹوکول فولو کرے اور کچھ پروٹوکول فولو کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو جیسے کوئی گلے نہ لگائیں یا کوئی ایسی ایموشنل چیز نہ کریں آؤں نہ چھویں یہ تھوڑی distance maintain رکھیں اور انہیں گھر کے اندر ہی कورنٹین کیا جائے جب بھی 28 دن کے لئے कورنٹین کیا رہے ہیں تو یہ انشاشن سے اس کورنٹین کا پالن کریں اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں اگر کوئی symptoms آتے ہیں اگر کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی problem ہو رہی ہے تو وہ جرور ہمارے آنگنوالی برکر کے مادیم سے پتواری کے مادیم سے سیکریٹری کے مادیم سے پردھان کے مادیم سے پرشاشن کو سوچت کریں اور ہلتھ دیپارٹمنٹ کو بھی سوچت کریں اچھی کام نا کے ساتھ سارے سوست رہے ہمارے پاس کیسز اور نہ بڑھے جائے ہن جائے ہن جائے